اسلام علیکم ویڈیو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو دو دنوں سے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی یوکہ میں اتنی زیادہ پاکستان والی گرمی تھی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ویدر ہے تھنڈا تھنڈا ہے اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے کل نسائبہ کی برتے تھی تو اس کے پریزنٹ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور نسائبہ کی برتے تھی کل شام کو کل کیا دن تھا ٹیوزڈے ہاں ٹیوزڈے والے دن اس کی برتے تھی اور نائنٹین تھ جولائی کو اس کی برتے ہوتی ہیں تو اس دفعہ میں نے کوئی ویلاغ شوٹ نہیں کیا اور بیزی بھی تھی اور ویسے بھی وہی کھانا جو ایوری برتے پارٹی پر بنتا ہے وہی بنا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ ضرورت نہیں ہے شیئر کرنے کی کچھ حاص نہیں ہے تو پھر میں نے وہ شیئر نہیں کی اور یہ ہے اس کے پریزنٹ تھے کچھ جو اس کو بڑے پسند ہیں اس نے لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ یونیکون کی چیزیں زیادہ ہوں تو پھر اس کے لیے یونیکون وغیرہ ہی لائے گئے ہیں اور سب اس کے لیے بہت اچھے گفٹ لائے ہیں اس کو بڑے پسند ہیں بہت خوشہ رہا ویسے تو نورملی بچوں کو میں نو بجے بینڈ میں بیج دیتی ہوں سلا دیتی ہوں لیکن رات کو برتے پارٹی تھی تو اس وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے اور اتنی ایکسائٹن تھی وہ ٹھوئیس کے لیے کہ وہ رات کو کھلنا شروع ہو گئی تو اس کو زبادستی میں نے سلایا صبح بھی ان کے ساتھ پلے کرنے لگی تھی پھر میں نے کہا کہ سکول چلی جو چھوٹیوں میں پلے کرنا آرام سے بیٹھ کے تو بڑا یہ بڑا ہی پیارا کیوٹسہ ہے اور یہ سارے اس کے کارڈز وغیرہ تھے جو میں نے ادھر ڈال دیئے ہیں ایک ہی کارڈ میں منی وغیرہ نکال کے اور وہ اتنی خوش ہے اپنی ایکسائٹڈ ہے ان چیزوں کو دیکھیں بس بچوں کی یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں اور یہ سارے اس کے لیے ہیں یہ بڑیس لیٹ وغیرہ ہے اس کو جولری کا بڑا ہی شوک ہے اس طرح کی چیزوں کا تو تو ڈیڈی اس کے لیے ٹیبلٹ لائے ہیں نیا تو جو ہے نا اس کا ٹیبلٹ کافی پرانا ہو چکا تھا ویسے بھی وہ اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں تھا لیکن مارشاللہ سے اس نے اچھے سے سمال لے رکھا اور بہت اچھے سے یوز کیا کہ ابھی تک وہ چل رہا ہے طلح تھوڑا اپسٹ ہے کہ اس کے لیے کیوں نیو لیا ہے حالانکہ اس کے پاس بھی یہی ہے سیم ہے تو اس کی بیتے پر پی ایس فائیو آیا تھا تو اب ہم نے کہا کہ چلو نسیبہ کے لیے نیا ٹیبلٹ لے لیتے ہیں لیکن اتنا اس کو گسا آیا طلح کو کہ اس نے کہا اس کے لیے کیوں لیا ہے تو خیر بچوں کو ایسے جیلوسی ہونا شروع ہو جاتی ہے کسی ایک کی بتے ہو تو اچھا ہے اس کا انشاءاللہ یہ بعد میں سٹر کریں گے سٹیڈی ابھی تو وہ بھی کام پہ چلے گئے تو ملتے ہیں اب آپ پہ ویلوگ جو ہے انجوئے کریں تو آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگے گا آج اس روم کی باری ہے اس کو کلین کرنا ہے اور یہاں پر ہر جگہ جو حلیمہ نے اس کے ہنڈ پرنٹس اور سارا لگا ہوا جب میں فون پر بیزی ہوتی ہوں یا میں کچھ کر رہی ہوتی ہوں تو اس وقت حلیمہ دیکھے کہ اس نے سارے باتھروم سے سوپ لے کے ہاتھوں کے ساتھ تو سارا جو میرر پر لگا دیا سارا گندہ کر دیا اس نے میرر ہی سارا تو اس کو بھی آج کلین کرنا ہے اور اس کے لئے میں یوز کروں گی آج یہ گلاس اینڈ میرر وائپس تو میں نے پاؤن لینڈ کا ہول شیئر کیا ہے ویڈیو وہ والی اگر آپ نے چک نہیں کی تو ضرور کریں وہاں پر میں نے ساری چیزیں دکھائی تھی کہ میں نے کون کون سی لی ہیں اور یہ والا پروٹیکٹ میں فسٹ ٹائم یوز کر رہی ہوں لیکن بہت ہی زبردست ہے اتنی پیاریز کی خوشبو ہے کہ میں کیا بتاؤں بہت ہی مجھے یہ اچھی لگی ہے اور صحیح سے اور اس کے بعد رہنا پھر میں یہاں پر کلیننگ کر لوں گی تو ابھی میں سپنکل کروں اور دیکھیں کہ کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری باہر اور اب اتنی ڈسٹ بھی نہیں اڑے گی تو فلور سے جتنی بھی چیزیں تھی وہ ساری میں نے اٹھا کے ادھر بیٹ پر رکھ دی ہیں اور میں یہ جو اس کو سپرنکل کرتی ہوں لیلی آف دا ویلی اور پھر میں جہنباد میں ویکیوم کر لوں گی سارے رومز میں اس کو میں نے کرنا ہے ابھی ابھی جو تھوڑی بہت چیزیں رہتی ہیں وہ بھی اٹھا دوں گی اور جو موٹے موٹے پیپر وغیرہ پیسیز ہوتے نا اس طرح کہ میں اٹھا دیتی ہوں پہ ہاتھ سے وہ مشین میں جو سٹک ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جاتے ہے بہتر ہوتا ہے کہ ہاتھ سے اٹھا دی جائیں اور یہاں پر میں یہ ڈال دوں گی جو کارپٹ فریشنر ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسی طرح چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں ویکیوم کر لوں گی جب سب چلے جاتے سکول تو حلی ماں کہلے نہیں بیٹھتی وہ میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے اگر سو جائے تو پھر وہ والا ٹائم ہوتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ کوئی کام کر سکتا تو وہ والا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کیچر میں کسی ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگا دیں کہ ہاتھ جل جائے تو یہاں کلیننگ میرا کرتے میں میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے کوئی ایک آد وائپ دے دیتی ہوں تاکہ وہ اس کے ساتھ صفائی کرتی رہے دسٹریکٹ ہو جاتی ہے تو پھر میں اپنا کام کر لیتی ہوں خیر وہ ساتھ ہو تو ڈبل کام ہو جاتا ہے لیکن کیا کی ہے وہ تو ساتھ ہی ہوتی ہے ابھی میں آئی ہی بچوں کے روم میں تو یہاں پر یہاں پر یہ تلحہ کا ہے اور نیچے یہ نسائبہ کا ہے اور ساتھ میں دوسری سائٹ پر کٹ ہے حلیمہ کی تو یہ میں سارے فکس کروں گی نسائبہ کو سردی لگتی ہے تو اس طرح سے وہ ہمیشہ یہ رکھتی ہے نیچے اور تلحہ نے بھی گری کلر کا لیا تھا لیکن ابھی نکال دیا کچھ دن پہلے اچھے یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں جو بلیک آیا ہے کسی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی خاص فرقے سے یا مسلک سے تلق رکھتے ہیں تو آپ تب ہی بلیک کلر پینتے ہیں بلیک کلر کوئی بھی پینت سکتا ہے تو یہ بہت ہی سوٹیبل رہتا ہے میرے لئے تو اس لئے میں بلیک کلر زیادہ یوز کرتی ہوں تو بلیک کلر زیادہ یوز کرتی ہوں میرے لئے زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے تو اس لئے نہیں تو میں ڈیفرنٹ کلر کے ابائیاز بھی یوز کرتی ہوں یہاں بچوں کے جو بیٹ ہیں وہ بھی میں بنا لیے ہیں اور یہ جو ہے گاؤنز یہ بچے یہاں پر رکھتے ہیں کیونکہ جب صبح موننگ میں اٹھتے ہیں اگر سردی لگے تو یہاں سے اتار کے پہل لیتے ہیں اس لئے کبھی کبھی باہر پہل لیتے ہیں اور بیٹس پر میں کبھی دی آئی وائز سپریز بنا لیتی ہوں لیکن میرے پاس اس طرح کے ہے یہ سپریز لیتی کرپیٹ پہ پہ سپریز دی سپریز پہ سپریز سپریز پہ دی سپریز ہی پہ سپریز سپریز پہ پہ سپریز دی سپریز لیتے ویکلی پہ سپریز 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 دی سپریز ویکلی سپریز تلہ کھر سپریز روی بتاؤ سپریز دی سپریز صرف ہی سپریز نیز کھلی ہم نے اس دن کٹ تھی لیکن اب ہم نے کٹ نکال دی ہے اس کی جگہ ٹارڈلر بیٹ جوتی ہے وہ لگائی ہے حلیمہ ماشاء اللہ سے کافی بڑی ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ اب وہ آرام سے سو جائے گی تو ٹارڈلر بیٹ پر تو پھر ہم نے وہ اس کے لیے بیٹ لگائی ہے کٹ اس کی کافی پرانی ہو چکی تو اس لیے ہم نے اس کو نکال دیا ہے اب تو ماشاء اللہ سے وہ بہت خوش ہے بیٹ پر آرام سے سو جاتی ہے یہ ڈال تری فور ایرز اولڈ ہے تین سال جو نصیبہ کی سیکنڈ بیٹے پر ملائی تھی وہ پاکستانوی گومی جہاں بھی نصیبہ گئی وہ ساتھ لے کے گئی ہے تو اب جو ہے حلیمہ کے کافی ہیں لیکن اس کے باوجود اسی کے ساتھ وہ پلے کرتی ہے تو اس بیچاری کی حالت کوئی نہیں رہی ابھی بھی ملانڈری میں ڈالنے والی ہے کلر وغیرہ کر کے اچھی خاصی اس کی شکل بگاڑ دی ہے اب جو کارپٹ فریشٹر ہے اس کو جو ڈالے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے تو بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے روم میں آئیں تو اور اتنے میں باقی جو بیٹس وغیرہ تھے بچوں کے وہ بھی بنا لیا ہے اور یہ ویلوگ جہاں میں ایپ سے پہلے شوٹ کیا تھا تو پھر کافی زیادہ ویلوگ ساؤگے تھے جہاں جس کی وجہ سے پھر کافی شیئر نہیں کیا تھا ابھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جو باقی جو کام ہیں وہ کر رہی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں تھوڑا سا کانٹیکٹ چینج کر دوں کیونکہ میرے چینل پر وہ اتنا اچھے ویوز نہیں آرہے ابھی تک تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں تو پلیز آپ کامنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا شیئر کیجئے گا آپ کس طرح کی ویڈیوز میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں اسی سے ریلیٹڈ ویڈیو بناوں گی لیکن آپ میں نے سوچا ہے کہ میں اس طرح کے جو ڈیلی ویڈیوز ہیں وہ شیئر نہیں کروں گی تو مالن پاس کی جنرلی جو سٹارٹ کی ہوئی ہے وہ تو شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ جو سوئنگ کی ویڈیوز ہیں وہ میں شیئر کروں گی تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پر میرا وہ والی ویڈیوز کیسے چلتی ہیں کیونکہ سٹارٹنگ میں میں نے جو سلائی کی ویڈیوز ڈالی تھی وہ اچھی چلی تھی تو اب میں نے سوچا ہے کہ دوبارہ میں اسی طرف آ جاتی ہوں کیونکہ میں بہت محنت کر رہی ہوں اپنے چینل پر لیکن مجھے کچھ اس طرح سے ریزلٹس نہیں مل رہے جیسے مجھے ملنے چاہیے ماشاءاللہ سے مجھے بہت اچھے کامٹس ملتے ہیں آپ سب کی طرف سے دل خوش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میں ابھی تک چل رہی ہوں میرر بھی میں نے صاف کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہے ویکیوم بھی کر لیا ہے الحمدللہ یہ سپائی ہوگی ہے اس روم کی تو باقی کی تھوڑی دیر میں کرتی ہوں یہ ابھی یہ گلی والا پارٹ رہتا ہے بچوں کی روم رہتی ہے تھوڑی دیر میں وہ کرتی ہوں لیکن اس روم میں جو ہے یہاں پر فلور بورڈ ہے تو یہاں پر مپنگ کروں گی اور یہ رگ میرے حضبن لائے ہیں مراکو سے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے یہ بچوں نے صرف کالی ہی بچھایا تھا انہوں نے دیکھیں کہ کتنا انہوں نے میس ڈال دیا اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کرمز نظر آ رہے ہیں اس کو بھی میں بعد میں صاف کروں گی پھر میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے پانچ منٹ ہے تقریباً تو میں یہ ساری کلیننگ کر کے نہ پھر ملتی ہوں تھوڑی دیر میں تو ملاقات ہوتی ہے کہ وقفے کے بعد یہاں پر ہو گئی ہے یہ کارپٹ سارا میں نے کلین کر لیا ہے اب صرف سٹیز والا رہتا ہے وہ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں کر لوں گی یہ اب سارا ہو گیا ہے الحمدللہ تو یہ ٹاولز وگرہ میں بچوں کے ادھر رکھ دیتی ہوں جو گیلے ہوتے ہیں تھوڑے وہ اس طرح سے پھیلا دیتی ہوں اور جو ڈرائی ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے فورڈ کر کے رکھ دیتی ہوں سائٹ پر تو اب یہ جو سٹیز ہیں وہ رہتی ہے تو یہ ابھی میں کرتی ہوں حمدللہ یہ سٹیر والا کام بھی ہو گیا ہے یہ سارا میں نے وہ نیچے تک کر لیا ہے ساری کلیننگ تو ابھی لانڈری لگائی تھی تو وہ کپڑے باہر پھیلانے ہیں وہ والا بھی کام کرتی ہوں تو باقی پھر بعد میں اب کلینی جو کام ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو ٹائم ہو گیا ہے سوہ گیارہ تو اس دن میں لائیو کر رہی تھی لائیو سٹیمنگ کر رہی تھی تو میں نے یہاں پر کیلٹس رکھی ہوئی تھی کہ ساتھ میں یہ گریٹ کر لوں گی ساتھ میں میں لائیو کر لوں گی تو لائیو کرتے ہوئے یہاں کچن کا یہ باsurہ سیکشن ہوتا ہے نا یہاں پر میں سٹینڈ رکھ کے ساتھ میں تو لائیو سٹارٹ کر دیتی ہوں اور یہاں پر کھڑے ہو کہ میں کھوکک کرنی ہوں یا کوئی کام کرنا ہو تو وہ ساتھ کہہ لیتی ہوں لیکن آج کل میں لائیو نہیں کر رہی عید کے بعد سے عید سے کچھ دن پہلے سے میں نے سٹاپ کر دی تھی ماشاءاللہ سے انسٹرگرام پر کچھ سسٹرز نے پوچھا تھا کہ آپ لائیو نہیں کر رہی ہاں میں آج کل نہیں کر رہی جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا انشاءاللہ میں ضرور لائیو کروں گی اور ابھی بلاگوں میں ایڈٹ کروں گی انشاءاللہ میں آج ہی اپلوڈ بھی کروں گی اور یہ بہت جلدی بن جاتی ہے صرف دودھ گرم کریں اور اس میں یہ ڈال کر مکس کر کے بس چائے ریڈی ہو گئی یہ بہت ایزی ہے ورنہ اگر آپ دوسری طرح بنائیں گے اچھے سے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن بہت مزے کی اس کا ٹیسٹ تو الگ ہوتا ہے بہت جمیب ہوتی ہے وہ تو مجھے یہ پھنگٹی بہت پسند ہے لیکن جلدی جلدی میں یہ ہی چلتی ہے تو بیسٹ ہے یہ آدھا ساشی آگے میں نے ہیوز کا کیا تھا فل کپ میں نے نہیں بنایا تھا تو تھوڑا ابھی میں بنا لوں گی اور میں یہاں پر اپنی چائے انجوئے کروں گی تو آپ اس ویلوگ کو ضرور انجوئے کیجئے گا اگر اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا thank you so much for watching انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی تب تک اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا تو وہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ